موسیقی 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 اٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ فیوچر آف پاور یہ ہم نے پچھلے دونوں بھی باتچیت کی تھی چونکہ فیوچر آف پاور جو ہے وہی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ بک ہے جناب رجیم ملہوترہ جی کی جو بہت ہی جانی پہجانی ہستی ہیں اور یہ بک جو ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی یہ ایک لینڈ مارک گائیڈ لائنز ہیں آج پھر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے لئے آنر کی بات ہے ویلکم سر ویلکم ویلکم ام سو ہیپی تو بی ہیر نمسے تو ایوری بڑی آپ سے بات چیت کر کے بہت مزید آتا ہے پیشنی بار بھی ہمارے جو ڈسکیشن تھا بہت اچھا ڈسکیشن تھا سر میں اسی ڈسکیشن کو ایک سٹپ آگے لے کر جا رہا ہوں اور یہ ایسی ڈسکیشن ہے جو آپ کے ساتھ ہم کرتے رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ بہت ہی امپورٹنڈ ڈسکیشن ہے یہ فیوچر کی بھی ڈسکیشن ہے اور فیوچر آف پاور کی بھی ڈسکیشن ہے یہ میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکیشن ہر چھے مہنے کے بعد نئی ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر جیسے دس پدرہ سال پہلے بریکنگ انڈیا کی پستک تھی تو وہ پستک کے کارن لوگوں کی جو جاگلتی ہوئی اور جو اویکننگ ہوئی اس کے ساتھ لوگوں نے نئی درشتی سے دیکھنا شروع کیا ایوری تھری منٹ سکس منٹ کوئی نہ کوئی بریکنگ انڈیا کی بات ہوتی جا رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر وہ جو بریکنگ انڈیا کی تھیسس ہے ابھی تک بھی ویلیڈ ہے کیونکہ آج کی دنیا میں وہ ہی ہو رہا ہے تو اسی پرکار جو نیکس ڈیکیڈ ہے فرم ٹوینٹی ٹوینٹی تو ٹوینٹی تھرٹی اس کے لیے یہ آٹیویشن انٹیلیجنس کی جو پستک لکھی ہے اس کا اتنا ہی امپورٹنس ہے جو پچھلے ڈیکیڈ میں بریکنگ انڈیا کا تھا تو یہ تو بات چی تو کو اپ ڈیٹ کرنی چاہیے ایوری ایوری فیو منس بھی اپ ڈیٹ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں سر یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ویورز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے کہا کہ یہ جو بات چیت ہے یہ ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتی رہنی چاہیے on the other hand آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ریز کیا پچھلے شو میں بھی اور اپنی اور دسکشنز میں بھی کہ جو اس وقت کا political activist ہے یا so called quote unquote intellectual ہے یا میڈیا ہے یا political activist ہے وہ سب کے سب obsolete ہو رہے ہیں اسی لیے کہ وہ update نہیں ہو رہے ہیں جو آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں کہ update ہوتی رہنی چاہیے چیزوں کو وہ update نہیں ہو رہے ہیں تو سر یہ جو آپ کیا ہے سے precisely کیا آپ کی مراد ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو intellectual ہے وہ society کو آگے لے جانا چاہیے اس کو he should lead not follow society آگے ہو اور intellectual ان کے پیچھے جائے مطلب انٹیلیکشن ان کا وہ بولے کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں میں وہ ہی بتاؤں گا تو وہ پھر leader نہیں ہو فالور ہو گیا تو جو politician ہے politician کو تو جرورت ہے وٹوں کی تو politician تو لوگوں کو وہ ہی بتائے گا جو وہ سننا چاہتے ہیں جو whatever they want to hear وہ ان کو ایسے ہی بتا دے گا تو وہ تو politician ہوا لیکن جو intellectual ہے intellectual کام یہ ہے کہ وہ ایک تو جو society والے کو نہیں معلوم اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ پڑھا وہ جیادہ research کرے جیادہ detail میں سمجھے کافی investigate کرے اور پھر اس میں طاقت ہونی چاہیے کہ چاہے لوگوں کو پسند آئے برا ہے جیسے بھی ہے جیسے ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کو سچ بتائے کہ بھی یہ diagnosis ہے یہ نہیں کہ جو تیرے کو خوش لگی کہ پرانٹھے کھا اور بیئر پیے کیوں گے تیرے کو وہ چاہیے جو چاہیے کی بات نہیں ہے جو ٹھیک ہے وہ کہنا چاہیے تو similarly جو intellectual ہے وہ society کو lead کرنا چاہیے اس کو اور اس لیے اس کو گیان ہونا چاہیے یہ کٹنگ ایج ایک تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو lead intellectuals ہیں وہ ان کو they are out of touch جو لیٹس چیز ہے جو میں نے اس مستق میں لکھی ہے آپ حیران ہوں گے کہ hardly any intellectual knows اور جب ان کو بتائی جاتی ہے you are one of the few جن کو شوق ہے کہ بھی سمجھو سمجھو most of them get defensive کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے because ان کو نہیں معلوم تو اس لیے وہ جاننا بھی چاہتے اور دوسری بات point یہ ہے کہ جو intellectuals بھی ہیں وہ بھی indian intellectual chinese intellectual american intellectual یہ سارے country ان کا بھی آپس میں competition ہے کیونکہ وہ اپنی society کو lead کر رہے ہیں جہاں کہ intellectual obsolete ہو جائے ہیں وہاں کی society obsolete ہو جائے گی تو amerika میں یہ artificial intelligence کے بالے میں بہت کچھ بحث ہو رہی ہے بہت discussion یو ایس kongress یو ایس senate نے multiple times ان کو grill کیا ایک ایک دن پورا grill کیا کتنی hearings ہو رہی ہیں اور جو لوگ ان کے senate کے staff ہیں جو hearing کر رہے ہیں آئیم ان کی knowledge کافی زیادہ ہے پہلے جو ہوئی تھی پچھلے سال کافی زیادہ knowledge نہیں تھی دیکن وہ knowledge بڑھا رہے ہیں وہ think tank بن بن آ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ climate change کی بہت it's not going to be solved یہ تو چلتی جائے گی اس کے بارے میں knowledge ہو چاہیے جیسے نیوکلئر کے بارے میں knowledge ہو چاہیے جیسے terrorism کے بارے میں ہونی چاہیے اسی طرح سے artificial intelligence کے بارے میں knowledge ہونی چاہیے تو اس میں وہ اس کی جانکاری میں ریسرچ میں وہ کافی invest کر رہے ہیں تو آئی فیلڈ کے انڈیا میں یہ کام نہیں ہو رہا اسی لیے جو انڈیا کے intellectuals ہیں وہ obsolete ہیں اور obsolete ہو کے کارن وہ جو امریکہ میں لکھا جا رہے ہے وہ اسی کو کو کافی کر لے جو میکنزی نے ریپورٹ نکالی یا کسی پرائیس وارٹر ہاؤس نے نکالی یا کسی ورل اکنامک فورم میں نکالی ہوگا کیا نقصان ہوگا اس کے بارے میں بہت بحث کرنی چاہیے بہت ڈسکریشن ہونا چاہیے اور یہ ابھی نہیں ہو رہا اس لیے میرے کو لگ رہا ہے کہ جو انٹیلیکچول ہیں وہ اپنا کام نہیں کر لے انڈیا پر سر دیکھیں صرف مسئلہ کیا آپ کو انٹیلیکچول کے ساتھ جوڑنے کا وہ بھی سمجھ نہیں رہے کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کیا لگتا ہے کہ وہ بھی ایسے بہت چھوٹے چھوٹے سکیل میں ہو رہا ہے ایک تو budget کام ہے انڈیا کا budget ہے ریسرچ 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 جی دی پی چائنا گئے دھائی پرسنٹ ریسرچ ریسرچ امریکہ اس کے بڑھا ہے اور انکہ جی دی پی بھی جی دی پی بیگر پرسنٹ ریسرچ جی دی پی چھوٹا ہے اور اس کا سمولر پرسنٹ ریسرچ 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 بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کورپیٹ سیکٹر ریسرچ کرتے نہیں بہت کم ریسرچ کرتے کاپی کرتے ہوا سے لائسنس جی کے کام چلاتے جس پیسہ جلدی بنے گا چلاؤ ریسرچ میں تو بہت long term ہے رسک بھی ہے یہ corporate سیکٹر والے انڈیا میں نہیں کرنا چاہتے اور جو academic لوگ ہیں جو ہیں وہ جیدہ تر teaching میں لگے ہیں research میں نہیں لگے number one ان کا priority ہے teaching number two ہے politics campus میں politics چلتی ہے اور teaching چلتی ہے research تو چلتی نہیں یہ problem ہے انڈیا میں لیکن کچھ کچھ لوگ کافی لائک ہیں کافی brilliant لوگ ہیں بہت وہ isolated ہیں ایک یہاں ہے کوئی ان کا collective جیسے space program ہے ایک atomic energy commission ہے ایک space commission ہے تو artificial intelligence commission ہونی چاہیے ایسی commission ہونی چاہیے جو future جو 1950s میں homie bhabha نے نہرو کو convince کیا کہ atomic energy commission ہونی چاہیے اس وقت تو یہ نئی نئی science تھی لیکن دیکھو کیسے ان کے far sighted nature تھی اور جب 60s 70s میں انڈیا نے space program کا لگایا وہ بھی نئی بات تھی تو آج اب اس نوانے میں وہ تو پرانی sciences ہیں وہ تو چلنے چاہیے لیکن جو futurist ہے اس کے بارے میں تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ دیش کیا کر رہے ہیں اب جو budget آیا ہے اس میں ہے artificial intelligence کا but it is very small compared to other countries یہ بات ہے جی سر اصل بات یہی ہے کہ obsolete ہو رہی ہیں چیزیں بھی ideas بھی اور لوگوں کا mindset بھی یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں irrelevant ہو رہے ہیں تو سر آپ نے کہا کہ کچھ pockets ہیں جن میں یہ awareness ہے مگر وہ isolated ہیں اور بہت ساری ایسی pockets ہیں اگر ہم بھارت کے context میں precisely دیکھیں تو وہ اس کا احساس بھی نہیں کر رہے یعنی وہ ابھی تک اپنے آپ کو obsolete رکھے ہوئے ہیں irrelevant رکھے ہوئے ہیں مگر اپنے آپ کو relevant نہیں بنا رہے ہیں تو یہ relevant اپنے آپ کو بنانے کی جو struggle ہے یا campaign جو ہے یا ایک movement ہے وہ کیسے شروع ہو سکتی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ انڈیان military میں اس انڈیانس کی پچھلے چھ مہینوں میں awareness بہت بڑھ گئی ہے ان کو یہ سارے انڈیان society میں سب سے میرے strong supporters جو ہیں میری بک کے ہیں اور discussions میں بھی انڈیان military کے لوگ ہیں defense analysts ہیں national security کے لوگ ہیں ان لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پرولم بہت serious ہے ہم اس کے پیچھے ہے u.s اور china بہت آگے بڑھ گیا china pakistan کو چیزیں دیتا جائے گا pakistan will become strong with artificial intelligence ان کا اپنا کوئی research research نہیں ہے لیکن china کو دیتا جائے گا تو یہ problem ان کو سمجھ آ رہا ہے and they are very concerned and I get lot of phone calls I get lot of e-mails discussions کہ وہ لوگ ان کے پاس budget نہیں ہے جتنا u.s اور china میں ہے لیکن ان میں awareness تو ہے تو مطلب پہلے تو stage ہوتی ہے کہ یہ problem ہے تب ہی پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے تو وہ سمجھ رہے ہے باقی society میں جو corporate sector ہے corporate sector ان کا یہ ہے کہ Google کو license لے سنگا in a sense وہ they are selling out the country خاص کر american digital giants who artificial intelligence سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں وہ ان کو india they are bringing them to india کیونکhi وہ لوگ خود تو آنی سکتے اتنی اچھی طرح سے وہ ان کو they are opening the gates and they are facilitating کہ آپ india میں آؤ and اس دوارہ they are the middle men making lot of money but that is not good for the country وہ خود اپنا made in india نہیں کر رہے جو آتما nirbhar بات ہے آتما nirbhar made in india جو ہے موڈی جی نے چلایا بہت اچھی بات ہے وہ manufacturing میں ہے research میں نہیں research میں ہو چاہی کیونکhi جب بات تو پرائم minister nirbhar moody نے شروع کی مگر made in india جو ہے وہ manufacturing میں ہے research میں نہیں ہے ideas میں نہیں ہے یہ بہت بڑی بات آپ نے کی made in india ideas میں بھی ہونا چاہیے research میں بھی ہونا چاہیے آپ نے یہ بھی کہ military میں اس کی بہت awareness ہے اس لئے military ایک بہت sensitive اور ایک طرح سے high tech کام ہو چکا ہوا ہے military کے جو لوگ ہیں جی وہ practical لوگ ہیں ان کو آپ practical بات کو they don't get emotional they don't get sentimental and emotional جو practical بات ہے آپ نے بتائی تو they understand like this so I like the military people everywhere in the world میں US میں بھی military type defense type لوگوں سے بات چیز کرتا رہتا ہوں and they are very concerned about China or they have no doubt they understand آپ نے کہا امریکہ میں بھی بھارت میں بھی جو military کے لوگ ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ China کی جو global domination کا ایک quest ہے سے بالکل طے ہو گیا کہ cold war بہت شدت سے شروع ہو چکی ہے اس situation میں جو China کا quest for dominance ہے وہ کیسے artificial intelligence کی جو انہوں نے ترقی کی ہے اس میں آگے لے کر جائے گا نہیں دیکھیں میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ question بہت important ہے کیونکہ China کا single central idea کے strategy کیا ہے آگے بڑھنے کی is based on artificial intelligence اور یہ انہوں نے کتنے سال پہلے پہلے انہوں نے announce کیا کہ by 2025 ہم world کے number one بن جائیں گے artificial intelligence میں اور اب US is trying very hard کہ یہ بچا سکیں گے یہ جو China والے ہیں انہوں نے ایک تو جو big data ہوتا ہے جو information ہوتی ہے society کے بارے میں detail چیزوں کے بارے جن اٹکس کے بارے میں اس information سے ہی machines کو train کیا جاتا ہے جیسے جو بچہ ہے اس کو train کرنے کے لیے experience دیا جاتا ہے کہ یہ cat کی face ہے یہ dog کی face ہے یہ شیئر کا مو ہے یہ apple ہے یہ orange ہے تو جتنے جیادہ اس کو example دو وہ سیکھتا جاتا ہے اس کا من بھی machine learning کی طرح سے human education ہے وہ بھی اسی طرح سے چلتی ہے تو یہ جتنا جیادہ big data آپ کے پاس ہو جتنا جیادہ diverse طریقے data ہو اتنی جیادہ آپ machine learning کو train کر سکتے تو یہ چائنا نے ساری دنیا میں اپنے facial recognition کے camera surveillance کے سب کچھ لگا رکھے ہیں ان کے جو network ہیں وہ hack کر کے data لیتے جا رہے ہیں اور ان کے کئی companies ہیں جو دنیا میں جا کر لوگوں کو جو genetics کا testing ویسٹ ہے وہ ویسی service کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ لوگوں کا DNA بھی لیتے جا رہے ہیں تو یہ data collection میں چائنا is number one in the world چائنیز گورنمنٹ کا plan بھی رہا ہے اور چائنیز گورنمنٹ بہت سفر بھی ہو ہے پیچھلے دس سال سے یہ سنسیٹیو ڈیٹا they would get sensitive ڈیٹا for example ایک company چائنیز نے invest کی تھی جو ہوتیل میں جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتیل ہیں وہاں کی جو bookings ہیں reservations ہیں ساری information ہے hotel room service ہے تو وہ manage کرتے ہیں تو USA نے بلوک کر دیا require them to sell their equity کیونکہ USA نے کہا کہ جتنے بھی politicians ہیں واشنگٹن میں جو لوگ ہیں چائنیز people will know کہ کون کس hotel میں گیا کان ٹھہرا کس کے ساتھ ٹھہرا کس کے ساتھ dinner دیا کیا اس نے order کیا you know they will know movements آپ کی movements جانیں گے کیونکہ اس طرح سے جو 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 street lights ہیں وہاں بھی cameras لگے ہوئے ہیں hotels کی systems ہیں جو credit cards ہیں جو یہ easy pass ہے جس کے آپ through highway میں جا سکتے ہیں financial reports جو ہے financial record ہے آپ load لگاتے ہیں کہیں اس کا financial data ہوتا ہے سارا کچھ data ہے کس کے پاس financial difficulty ہے family میں تو اس کو شاید bribe کیا جا سکتے ہے after all جو انسان بہت successful ہے you can't go to him and save you can't go him him to his big data village level to his family کو target کیا جائے کہ family اس کو یہ problem ہے یہ family اس کو یہ problem ہو جا کے ان کو problem solve کرو ان کو convert کرو تو یہ database ہے بہت powerful چیز ہے اور China is head دوسری بات یہ ہے جو hardware ہے جو hardware needed for drones and for robotic soldiers or weapons جو weapons سارے artificial intelligence سے بن رہی ہیں not only جو weapon جو hard power firing کرتے ہیں پر جو thinking ہے جو headquarters میں where you have a big place جہاں سارا planning ہو رہی ہے status report آرہ ہے کہا سے کیا ہو رہا ہے سارا کچھ artificial intelligence سے چل رہا ہے so China نے یہ بات بہت آگے بڑھائی ہے USA کئی چیزوں conductor is so important کہ وہ hardware میں hardware دیکھئے artificial intelligence بہت زیادہ hardware لیتا ہے چھوٹے hardware میں چلتا hardware اسی لیے جو بہت امیر لوگ ہیں جن کے جو بہت بڑی بڑی companies ہیں google company ہیں وہ دیکھے invest billions of dollars big super computer یہاں خوب لگا سکتے ہیں تو artificial intelligence میں ہارڈوے کی investment بہت زیادہ ہے اور یہ hardware ہر سال بڑھتا جا رہا ہے demand جو artificial intelligence کی demand ہے hardware کی بہت بڑھتی جا رہی ہے ایک طرح کی semiconductor race ہے تو یہ semiconductor کی جو race ہے اس میں ابھی recently ٹائیوان نے 100 billion dollars 100 billion dollars invest in new investment to keep up with chines to stay ahead ابھی to we are ahead of chines usa میں بھی ابھی یہ it has become a national security issue biden administration announced lot of funding to keep the semiconductor business moving china is ایک area میں جہاں china number 1 نہیں بن paaya ابھی number 2 number 3 وہ semiconductors ہے اور china نے پچھلے 2 3 دن ہوئے ان کی لیٹس بجٹ میں نکالا ہے کہ there are 7 areas 7 technology areas artificial intelligence and and اس کے related areas جہاں پر they are going to put even more money so semiconductors is one of them to a see he jo he to this is become a big game ab is catch up is not so easy کیون ki آپ سمجھو پہلے 20 mil کی speed پر چلتے تھے اب چالیس پر چلتے ہے تو آپ سمجھ رہے میں بہت آگے جا رہا ہوں لیکن دوسرا تو اسی پر چل رہے ہے تو آپ اس سے پیشے رہ رہے ہیں اس کا gap ہے وہ جو آگے بھاگ رہا ہے اس کا gap اور آپ سے عورت بڑھتا جا رہے ہے تو یہ ہماری سمجھے آئے تو آپ نے کہا کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ اب دوسرے کی سپیڈ فور انسٹینس ایٹی ہو گئی ہے اور ہم بیس سے چالیس پہ خوش ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کی تو ایٹی ہے اس کو کیسے کیا جائے اب ایشو یہ ہے سر کہ دنیا نے سیمی کنڈکٹر کی بات کی ان سب چیزوں میں کیا آٹیفیشل انٹیلیجنسی ایک چیز رہ گی ہے یا کوئی اور رستہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایک تو ہے مٹیریل سائنس جو نئے نئے طرح کے مٹیریلز بن رہے ہیں جن میں ڈیفنس کی اپلیکیشن ہے طرح طرح کی اپلیکیشن ہے یہ ایک جیسے ہے اب یہ جو میں باقی تیکنولوجیز ہیں جیسے روبوٹکس ہیں یہ چیزیں ان کو بھی میں ملا کر ان کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کہتا ہوں اور گورنمنٹ بھی ایسے کہتی ہے جو دیفنس لوگ بھی ہیں وہ جب کہتے ہے اے آئی اس کا مطلب ہے کہ اے آئی اور اس کے جو ریلیٹیڈ اس کے اے آئی اے آئی کا رول ہر چیز میں ہے اے آئی کا رول کلائیمیٹ کنٹرول میں ہے اے آئی کا رول اگریکلچر میں ہے دیفنس وغیرہ میں صرف نہیں مینوفیکٹر میں ہے اے آئی کا رول اب سوشل میڈیا کو کنٹرول تو اے آئی کرتا ہے جب اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی human beings بیٹھے ہیں جو ایسے ہم کو like کر رہے ہیں وہ algorithms ہیں سارے سارا سوشل میڈیا algorithm کنٹرول کر رہا ہے اور algorithm کے پیچھے ہے اے آئی سو اے آئی کا سنٹرل بہت ڈیپ رول ہے جیسے بجلی آپ سمجھیں کہ electricity کسی نے نکالی اور کئی لوگوں نے نکالی انگلین میں نکالی اور پھر فرانس میں چلی گی باقی ساؤت ایشیا اور ایفریکا اور لیٹن امریکا میں industrial revolution نہیں آیا بکاوز وہاں پر electricity نہیں لائی تو یہ تو electricity تو ہر چیز میں آگے اور اس کے قارن ہر چیز کا جن میں جن کے پاس electricity ہے وہ آگے بڑے جو گاہوں جس کے پاس electricity نہیں ہے تو وہ پیچھے رہے Artificial Intelligence is like that یہ بہت fundamental چیز ہے سر آپ کی جو بک ہے AI Artificial Intelligence and the future of power وہ آپ نے پچھلے شو میں بھی کہا وہ اس ٹیکنیک کی اس ٹیکنالوجی کی بات نہیں بلکہ کی بات ہے ان کے ایسپیکٹ کی بات ہے ان آؤٹ کی بات ہے تو آپ نے اس میں بہت ساری اور امپورٹن چیزیں بھی ڈسکس کی ہیں جیسے ایکنومک ڈویلومنٹ ہے جاب ہے اور اس کے ساتھ سائکولوجیکل کنٹرول ہے اب آپ یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں Artificial Intelligence اور اور سائکولوجیکل کنٹرول پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ رہی ہے اچھا آپ دیکھئے یہ بہت 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 امپورٹن question ہے اب دیکھئے suppose آپ کو کوئی word ہو جو جو کانٹروورشیل word ہے جیسے سمجھو کاسٹ اس کے اوپر کتنی کانٹروورسی ہوتی ہے یا سوستکہ کتنی کانٹروورسی ہوتی ہے اس طرح سے کتنے words ہیں جو ہم نے سنسکرٹ نون ٹرانسلیٹی پستک میں 54 words کے ایسے بارے میں explain کیا ہے لیکن ایک word لیجیے کاسٹ اب یہ جو مشین لرننگ ہے جو الگوریثم کو ٹرین کرتے کاسٹ کے بارے میں تاکہ وہ دیکھ کسٹ بارے کسٹ ٹرین کرنا پڑے گا اس کو نیچرل لیگویج پروسیسنگ کہتے ہیں جو لیگویج کو سمجھ سکتا ہے کمپیوٹر انگلیش ہو چاہا کوئی بھی لیگویج ہو اس کو سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھ نے کے لیے اس کو لیگویج کی ٹرین کرنے کر رہے ہے الگوریثم کو ٹرین کرنے کے لیے اور کائنڈ آف آئیڈالوجی کیا مطلب ہے اس چیز کا کیا مطلب ہے اس چیز کا وکی پیڈیا کنسیڈرڈ کہ بھی یہ نیوٹرل بات ہے بہت مین سٹیم بات ہے تو کمپیوٹر شوڈ بکم وکی پیڈیا جو وکی پیڈیا کی آئیڈالوجی ہے اس کے انصار اس کو ٹرین کر رہے ہیں اور جو انڈیا کے بارے میں ٹرین ہو رہی ہے وہ جو انڈالوجی ہے ویسٹر انڈالوجی ہے اس میں اس کے ساتھ ٹرین ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ تو بائیس ہی ٹرین ہوگی نا اس چیزوں میں جو آئیڈالوجی رکھی ہوئی ہے جو ان کی سپن ہے میٹا فیزیکل ٹلٹ ہے اس کے انصار ان نے لکھا ہے وکی پیڈیا میں لکھا ہے تو جب الگوریثم کو ٹرین کرتے ہیں مشین کو ٹرین کرتے ہیں وہ بائیس آیا تھا یہ مطلب ایسے ہے کہ سمجھو کی آئیڈالوجی آئیگی اس کو مدرہ سمی ڈالر کہ یوں راج گی اس کو کوئی کمین اس جگہ میں لگے کہ یوں راج جائے گی جس طرح کی آئیڈالوجی میں آپ جس طرح کی آئیڈالوجی کے سکول میں ڈالو گے اور جیسا میڈیا وہ پڑھے گا اور جیسے پیرنٹس اس کے باتشیت کریں گے اس کے مطابق وہ اس کی آئیڈالوجی بڑھے گی تو یہ جو مشین لرننگ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اب پرابلم یہ ہے کی انڈیا کے لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھی کی یہ جو مشین لرننگ ہو رہی ہے اس کا جو data ہے اس کے جو ٹیکس ہے یہ ہمارے شاستر کے ساتھ نہیں ٹرین ہو رہی ہے it is not انڈیا شاسترہ جس کے ساتھ مشین وں کی ٹرین ہو رہی ہے it is all this secular thing post post modernist writings یہ جو subaltern studies ہے یہ literature جو ہے یہ سکھا جا رہا ہے مشین کو so مشین جو ہے یہ جو مشین راج کر رہی ہے مشین اس دستی سے راج کر رہی ہے اس بائس سے راج کر رہی ہے سو problem کہیں ہیں ایک تو problem ہے کہ ہم مشین کے مالک نہیں یہ جو مشین ہے کوئی اور ویدیشی لوگ مالک ہیں اور وہ مشین کے ساتھ ہم شاستر شاستر جتنے بھی ہمارے شاستر ہے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جتنے بھی literature ہے ہم اس کو organize کر کے اس کے ساتھ مشین لرننگ کریں گے about word caste about the word any word یعنی ہزاروں words ہیں all the ideas ہمارے ہماری ٹریننگ کے سانگ ہونے چاہیئے اور پھر ہم اپنا social میڈیا چلائیں گے دیکھئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں انڈیا کو social میڈیا پر کنٹرول ایسا ہونا چاہیئے کہ انڈیا thought انڈیا ideology should be the one that majority of Nepali are involved in Bhutanese Pakistanis Bangladeshis Sri Lanka Myanmar Indonesia Thailand یہ جتنے بھی South Asia Afghanistan South Asia اور Southeast Asia countries ہیں india should have that much influence جیسے آج کل google ka influence ho رہا ہے india should have influence یہ artificial intelligence سے کیا جا سکتا ہے and it will be in their language it will be in the in the Malaysia it will be their language in Thailand it will be Thai language Nepal it will be Nepali Pakistan will be Punjabi and Urdu various languages intelligence gives you a force it something like if you had one lakh workers if you had one lakh people sitting on computer all the time جیسے وہ کام کر سکتے تھے social میڈیا پر influence لگا سکتے تھے ویسے artificial intelligence without human beings کر سکتا ہے اور کر رہا ہے تو یہ these are the ideas india should do پہلے تو india کو اپنے youth کو اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ ان کی کیا ideology ہو رہی ہے باہر کی ideology آرہی ہے کہ اپنی ideology ہے and then india should have a plan کہ within three years جتنے بھی ہمارے neighboring countries ہیں we will try to be the dominant voice dominant ideology اب یہ this kind of program can be done اب میرے main project for very big ministry کہ آپ artificial intelligence میں اپنی sanskriti اپنے ideology اپنے point of view میں کو ڈالو اور اس کے دوارہ آپ social media کے ساتھ اور باقی بھی media کے ساتھ spread out کرو ہمارا اپنا wikipedia ہونا چاہیے ہمارے اپنی according to our ideas we should have you know all of this digital economy ہونی چاہیے ہمارے وہ نہیں ہے اس لئے problem ہماری ہو جائے گی کہ ہم غلام بنیں گے because we will have to get a job i have to say something جو algorithm کو خوش رکھے گا اب جیسے آپ search engine optimization کر رہے ہیں that is a very old basic level کہ بھی ہم کو بات کرنی ہیں جس کے ساتھ گوگل ٹھیک رہے گا ہمارے ساتھ facebook ٹھیک ہو جائے گا ہم search engine algorithm ایسے لگائیں کہ یہ جو لوگ ہیں search کریں گے تو ہمارے page پر آ جائیں گے تو اس کا مطلب game انہوں نے لی ہے they have defined the game according to their game Rajiv has to play by گلت بات آپ کے page پر آ جائے and it can make you into a superstar if they do if you look like good to yeah they are controlling I used to know somebody about 10 years ago who was who left google search google senior job so he came to me to me that Google algorithm is so I can tell my clients ki kaise karo all your positive things will come on top jab search karen aap ka nam or joh negative cheezen they'll come on page five six seven to us nai kaafi aise business sila aya then he came told me one day Google has changed their algorithm to joh bhi I have to it is obsolete but I am going to visit my friend and I am going to find out new algorithm kia to aise every two three month they would change the algorithm and now Google algorithm is so sophisticated on what basis they rank and rate and how it will be what pages will come first it is impossible for somebody to hack it abdekhiya kya ho what it means it means ki joh reputation hai joh prestige hai joh aapki it is dependent on Google search kya 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 rahe hai or Google search kya kya rahe hai woh is kya algoritm batara rai is kya algoritm chala rai rai or woh algoritm kya chal rai rai woh humko maaloo bhi nai there is no transparency woh unka hi secret hai aur woh usko badlete ja rai hai is ka you can get any consultant you want who will say ki I will charge you a consulting fee and all the good articles will come on page one but when you get to do this you will find out kya jambhi woh kartai hain toh google ka rule bhi change rai so this is this is an example of how we do not control and other people control sir یہ bady alarming baat hai is ka mt hai woh bilkul hi humare hat me nii hai yaha tuk ke hem apni ideology apni thought ko kuch bhi own naihi kar sakti woh marzi hai is artificial intelligence ke akau ki joh ke malik ke woh usko kis tarah aaghe leker jah te hai apne bharat ki misal dhi ke bharat ki civilization hai or joh humari vedic teaching hai woh sab ki sab un ko obsolete kar sakti hai chuk ki joh is wok dunia ka aik mindset hai woh khas tarah ka hama social media pere dèk te que aap ye baat kere to aap bhen ho jayenge yani woh aapni ideology ke te dhnia ko chalate hai former president trump ka twitter account ban kere diya chuk aap soup ni kertai algoritm ke saath to is sari 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 hal me bharat tumhye wies se hi bharat piche nazer aata hai pher aapni civilization ka joh pure ka pura ai ai ke zir saath aap future ko forecast karni ke liye kuch assumptions karni pardti hain suppose aap aise assumption kiro ki india jaage na jayse ab hai wiesi rahe aur koji naya jump ai ka jump na ho india mi suppose joh aaj kal hal hai wiesi chal ta rhai to suppose aise ho to within a few years knowledge joh knowledge hai about or vedas knowledge hai about kya interpretation hai aaj kal you know people pardhani zabanhe mein koji technology to tini people went to guru guru sikhata tha aur parents sikhathe te aaj kal parents ka influence kam ho gaya social media ka jyadah gurus joh hain unka influence joh older generation hai young log kitnye how many hours they spend with guru and how bhi aapko dhekna chahiye aur joh education is moving online e-learning online ho rhi hai to ye joh electronic media ke saad digital media knowledge pilar jari hai research spread kia raha raha reference works joh bhi reference works hain online libraries hain joh free hain access ho sakti hai ye joh this is all very strong ideology is sara kuch sara world ko chanj karne me karne ke liye brain wash karne ke liye ideologically motivated ideologically driven projects hai abhiye kai world council of churches joh hai i have some people joh wahan jah ke meeting karte meeting me attend karte mujhe bata te hai temple dan foundation hai joh bhot christianity me aise kame kare hai is tra ki kai or institutions hai they are getting anybody in the world joh kuch jana chahe to according to our ideology chahe video dhekna chahe chahe us co written material chahe 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 very rich people. They have huge amount of money. And they are technologically very savvy. Some of them made their money in technology only. یا آج کل جو Silicon Valley کے کہے لوگ ہیں. They are involved in these things. So یہ جو future of knowledge, future of how knowledge will be distributed. کون distribute کرے گا. کس کا وچار آئے گا. کس کا وچار نہیں آئے گا. کیسے subtle طریقے سے بتائیں گے. کیسے میرے کو ایک بات سمجھائیں گے. تاکہ because they know میں کس طرح کی بات سننا چاہتا ہو. آپ کو کچھ سمجھائیں گے because they have understood آپ کی psychology کیسے ہے. So اس طرح سے یہ جو manipulate کر کے. This is like so sophisticated. جو پہلے زمانے brainwashing کہتے تھے. propaganda کہتے تھے. یہ چیز کہتے تھے. اب یہ AI کے دوارہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. And ہمارے لوگوں کو they have to wake up. And they are not چھوٹا موٹا project کی ایک منتھن ہوگا تو دو چھوٹا لوگ جا کے lecture دے دیں گے. یا کوئی اپنی چینل پر بات چیز کر دے گا. These are projects which require serious funding. And large scale funding. یہ India کر لے تو we can spread our Vedic knowledge hundred times more than we are doing now. Hundred times more. اور یہ دی نہ کرے تو ہم ہار بھی جائیں گے. This is a very big game. اور ابھی ہم دوسری سائیڈ نے کافی رنز بنا لی ہیں. And we have to chase the runs. سر یہ بہت ہی alarming situation ہے. اور آئی اوپنر بھی ہیں آپ کی باتیں. اس لیے کہ ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنانا ہوگا. اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہوگا زمانے کے ساتھ آپ کے اس بک میں بہت ساری ڈیپ اور سنسٹیو چیزیں اور بھی ہیں. جیسے artificial emotional intelligence, emotional hijacking, artificial players, digital slavery, emotional democracy, aesthetics as the opium of masses. وہ جو کبھی کہتے ہیں کہ communist کہتے تھے کہ religion is opium ہے. اب وہ aesthetics as the opium of masses. So سر یہ جو آرٹ کا بھی اب پورے کا پورا جو traditional طریقہ ہوا کرتا تھا. یہ بھی تبدیل ہو جائے گا. یا ہو چکا ہے. نہیں ابھی پورا نہیں ہوا. ابھی دیکھئے ایک کامپیٹیشن ہوا تھا جس میں algorithm کو مطلب computer program music composition contest. اور وہ جو music composition تھے تو جو expert musicians ہیں, expert critics ہیں. they have to evaluate. اور ان کو یہ نہیں بتایا تھا کونسا والا composition machine نے بنائے اور کونسا والا composition human being نے بنائے. سپوز آپ کو دس composition سنائے اور آپ کو کہا پانچ ہیں machine والے پانچ ہیں human being نے compose کیا. آپ کو پہچاننا ہوگا. which one is machine and which one is human being. اور اس طرح سے انہوں نے competition کیا کہ جو والا machine 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 generated music ہے. composition ہے. وہ people جو expert ہیں وہ پہچاننا سکے کہ یہ machine ہے. وہ سمجھے کہ یہ human being کا ہی ہے. that means وہ بہت it's very high. اس کی رینکنگ ہوگی. اب یہ competition چل رہا ہے. every year. and there are so many music compositions already which experts cannot tell کہ یہ کسی machine کا ہاتھ ہے. they feel کہ it's so beautiful. then there is art. there is art. then there is essays. اب یہ 800 word essay is very standard in the media. they want 800 word essay. تو اب یہ algorithms ہیں جہاں پر آپ ان کو topic دے جیے. bengal election. تو جو بھی topic ہے. suppose it is bengal election. تو اس کا algorithm will go searching the whole internet. ساری خبر کیا ہے. سارا کچھ news کیا ہے. کہ کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کون یہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں. and then it will make a essay. article of 800 words. this is what is the latest situation in west bengal election is like this. کئی case چلایا ہے. کسی نے election commission نے بولا. کسی نے یہ بولا. it will it will take thousands of pages of information and it will develop 800 word essay. according to your specifications کہ اس طرح کی target کے لیے چاہیے. now this is being done. you know machine generated essays. machine generated editorials. اب دیکھئے یہ جو bots ہیں. which are these جو message چھوڑتے ہیں. social media پر. پہلے تو بہت dumb سے تھے. وہ ایک دو باتیں آتی تھی. آج کل یہ bots are so intelligent. اب میں جب I had a problem with. میرے ایک order کیا تھا. میں نے Microsoft سے. اور جو وہ order میں cancel کرنا چاہتا تھا. I wanted to apply some money towards some other order. اور میں کچھ اور چیز order کرنا چاہتا تھا. اس میں گلتی انہوں نے کہ میرے کو یہ نہیں معلوم تھا. یہ بات ہے. تو انہوں نے question پوچھا. do you want to write a letter or do you want to email to us and we will get back or do you want to discuss with me. تو میں نے کہا I'll discuss with you. discuss with an operator. تو میں نے operator سے بات چیت کی. I was so impressed with the quality of service. Extremely efficient. More than most human operator. پھڑا پھڑ اس کو سب معلوم تھا. At the end it says thank you. I'm a bot. I was very impressed. اب یہ چیز اسے چل گئی ہے. اب دیکھئے پچھلے ہفتے US Army gave Microsoft 20 billion dollar contract 20 billion dollar contract 20 billion dollar contract for goggles augmented reality goggles 110,000 goggles ہوں گی 20 billion میں. تو آپ حساب لگا سکتے ہیں and then it will be like you know half a million to million dollar each. Some of the money will be for research. Some of the money will be for manufacturing. but اس کا مضلگ اتنے value کے اتنی high price کے یہ goggles بھے ہیں جس کے ساتھ the soldier in the field جو ward میں جا رہا ہے. He will have so much guidance, intelligence. He'll know کہا ہے کیا کیا باتیں ہیں سب کچھ and he'll become they are saying three four times more efficient. Each soldier will be able to do if you had if you previously needed 10 soldiers to do something now you can send three and they will do it because of these goggles. اب یہ شروع ہوا ہے. ابھی تک تو اس کی price بہت زیادہ ہے. اب جب manufacturing scale بڑے گی quality بڑے گی تو یہ instead of 20 billion کی price بھی کام آ جائے گی. اب this will be the new defense industry. جیسے one of the biggest exports of US is military planes and ships and all that. ساری world میں number one exporter is US for military. اب یہ اس طرح کی Artificial Intelligence military export will be a huge industry. لوگ سمجھتے نہیں this is the future of the economy. world economy is like this only. because of this kind of technology کیا الگ الگ طریقے کی manufacturing ہوگی. it will affect pharmaceuticals. it will affect drug discovery. یہ سب areas میں this will be the new frontier. سر آپ اگرچہ ہمیں بتائی رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی دنیا کس طرح کی ہوگی. لیکن اگر اس کو conclude کریں کہ آئندہ آنے والی دنیا آپ کو کیسے دیکھتی ہے. تو ضرور ہمارے viewers کو بتائیے. تو میرے کو دیکھتی ہے کہ سپوز انڈیا اور انڈیا جیسے countries ہیں ان میں change کچھ زیادہ نہ آئے اس بارے میں. انڈیا میں لگے ہیں آپس میں لڑنے میں لگے ہیں یہاں باتچیت میں لگے ہیں کسی کا کیا سکینڈل وہ اس میں لگے ہیں لیکن یہ جو most important future کی باتیں اس میں اگر دھیان نہیں ہے. سپوز ایسے ہی 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 پہلے سبیل ہی بات تیرمی ہی لگنی سبیل انڈیا سبیل یا خمس ہی تھے انڈیا ہی چیائے وہ جی کی انڈیا ہی سو جیساں سے بھی ان کا انفلویںس آ رہا ہے. وہ 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 پیپل انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی آر مچ اڈوانسد ان اے آئی کمپیر تو انڈیا. اب انڈین گورنمنٹ کیسے how to counter it if we don't understand it. جب ہماری کوئی counter movement ہے نہیں. بریکن انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی تک جو ہم نے پستک میں 15 سال پہلے لیکچر دیتے تھے اور 10 سال پہلے پستک میں لکھ دیا. ابھی تک انڈیا has not taken control of this. ابھی شروع ہو رہی ہے. ابھی بھی لوگ باتچیت ہی کر رہے ہیں. موسٹی باتچیت کر رہے ہیں. تھوڑا بات ہی ہمیں کوئی action ہو جاتی ہے. it has taken 10 years. اور جتنا جلدی ہونا چاہیے تھا action. وہ ہوا نہیں. اب یہ بریکن انڈیا 2.0 ہو گیا ہے. یہ artificial intelligence کے ساتھ. اب یہ کہاں پر یہ جو لڑائی ہے کہ اس کا مدان ہی. جو اس کا کروک شیطر ہے. جو اس کا میدان ہے. it is a different level. اور یہ اس level پر جو the amount of money the foreign nexus has. whether it is the christianity nexus, whether it is the left-wing nexus, whether it is the china maoist type lecture. جو بھی foreign nexuses جو india لوگوں کو divide and rule کروا رہے ہیں. ان کے پاس دور. اور یہ یہ this is not a good this is not a happy situation. لیکن good news is ki US has recognized this game of China. and US چھوڑے گا نہیں. US میں دم بھی ہے. US میں بہت بہت ہے. ایک دن ہم US کی بات کریں گے. I want you to question me on USA because I have a lot of knowledge on USA also. I have studied a lot of history. کیا کلچر ہے کیا ہو رہا ہے. Because I have been here 50 years and I have been a detailed student of this country. Its background and how it operates, how their institutions work. I would love to give you that. You know every few years, I have been here 50 years, every few years people start betting that America is going to collapse. Every 5-10 years America is going to end. All these intellectuals they start announcing that USA is going to end. But it's never succeeded to bet against America. Betting against America has never succeeded. Because, and I will explain in more detail, I want to explain, کہ یہاں پر جو qualities ہیں which lead to innovation. Toh 100 years, for the last 100 years, you look at all the big industries. Every one of them started from the United States. Every one of them. And you look at what is being developed now for the next 20 years of new industries. چاہے space travel ہو. چاہے, مطلب کتنے کتنے, US has, US is so innovative. کیوں innovative ہے یہ سمجھنا چاہیے. And as long as that is the case, US will continue bounce back again. US is going to reinvent itself again. So, you cannot, it is never been a good idea to bet against America. Yes, I can tell. جی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پریڈکشن امریکہ کے بارے میں اس طرح کی کرنا almost impossible ہے سر. اور یہ میں یقینی طور پر کسی دن چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ US کی جو پروگریس ہے جو ایک اوپن نیس ہے اور خاص طور پر انویٹیو ہونا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس پہ بھی ہم بڑی تفصیلی بات کریں گے. الگ سے شو کریں گے. سر بلکل آخر میں میں پھر آپ کی اس بک کے حوالے سے Artificial Intelligence and the Future of Power. یہ بک جو ہے سر اس وقت آویلبل ہے ایمازون پہ بھی آپ کی ویب سائٹ پہ بھی ہم ویب سائٹ کا ایڈرس یہاں پہ دے رہے ہیں aiandpower.com سر اس کے بارے میں میری ایک خواہش بھی ہے کہ اگر اس کے دو کام ہو جائیں ایک تو ہندی میں اس کا translation آ جائے اور دوسرا اس کا audible books میں یا آڈیو اس کا آ جائے ہندی اور انگلیش لونوں کا تو بہت فائدہ ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بک کے اب ہمارا ایک ڈلی میں ہے اس انو راگ انو راگ is based in گھڑ گاؤں ان کا کام ہے ان کو project میں he works full time with us تو ان کا full time یہ کام ہے to do hindi translation وہ کر رہے ہیں کچھ audible audiobook ہم چاہتے ہیں i have not found a اس میں یہ problem ہے maybe you can help me or maybe any viewer who is interested we want to hire جس کی voice ہو because for me to sit down and read out بہت دیر لگے گی i want a good voice جو ساری بک کو audible کر دے ایک بار اس کی audio بن جائے تو مطلب if you get a voice recording of this whole book nicely read out تو پھر ہم audiobook بنا سکتے ہیں i am looking to hire somebody anyone you know any of you people viewers who's got a pleasant voice a professional voice now we are not a big profitable profit making company that we pay a lot of money we pay like an NGO you know but we will pay we will give a contract پہلے آپ پانچ پیج سیمپل بھیجیے 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 تو then we can hire you کہ آپ پوری پستا کو کر دیجیے i would love to do it it's a great idea and if you can help me get somebody on a consultant basis i will be very delighted thank you very much sir بالکل ہم بھی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز بھی کوشش کریں گے sir آج کی گفتگو میں اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی بات ہم miss کر رہے ہیں اور آپ اس کو conclude کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے i just want to say first of all these conversations we need to have more of them کیونکہ جتنے بھی ہم conversation کرتے ہیں the people who listen ان میں سے کچھ پرسنٹ کو impact ہوتا ہے اس کے قارن مطلب میں کہ میں سے کچھ پرسنٹ کو اور مجھے جو میں دیم اور مجھے اور یورپ میں ہوں کابکہ کوئی جو اور فرم ٹھے کیا اور مجھے کابکہ میں صاحب ہوں 4 or 5 events جو we recorded ہیں وہ آت نہیں ہوئے. Non-Indians, non-Indians کو یہ بہت, they are understanding this in a different way. You know, it will surprise you, I also got a call from a Chinese organization. I said, let me think, abhi میں am not able to, abhi میں پر time نہیں ہے. But they are very interested, کہ we will organize a lecture tour of yours. So, میں نے کہا, میں نے, I gave COVID-19 example کے آج کل. They said, nahin, we will do virtually. I said, I am so busy, abhi میں ndia ڈا رہا ہوں, پھر دیکھیں گے. But people getting interested, because they realize ki, sare logo to, log to, technology mein lagے hoon a ke, kaise program likho, vغera. Toh, this is not the same. This book is not like that. Aur kuch log lagے ہیں, joo science fiction mein ki, 1000 sal ke baad, aise ho, aise ho. This book is not like that. This book is for policy. It's a policy maker's handbook. Every policy maker, any parliamentarian, anybody who is a thinker, any think tank, somebody who is an NGO for social, you know, how to improve society, how to represent the underdogs, how to make sure ان کا کوئی problem ہو جائے. Anybody like that has to understand all these things. So that is my target. And thank you very much. Thank you very much sir. آپ نے بہت ہی بڑی باتچیت کی اور یہ continue رہے گی آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی اور ہم باتچیت کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ دھرواد. دھرواد. Thank you so much. باتچیت سن رہے تھے تیگ ٹی وی کے انیشیٹر بیٹس میں بھارت ایڈوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی سیریز میں. ہماری یہی کوشش ہے کہ آویرنیس کرییٹ کی جائے ہمارے بھارت کے جو ویورز ہیں کہ کس طرح ایڈوکیشن اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمیں بڑھوتی کے لیے آگے بڑھنا ہے. بیٹس کا آج کا خصوصی شو شریف رجیب علاہترہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. سبسکرائیب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پر نوٹیفیکیشن پٹن. The Beats for You نورت امریکہ میں بسنے والے بھارتیوں کا ایک ایسا انیشیٹیو جس کا مقصد بھارت کی ایڈوکیشن اور سائنس کی ڈیویلپمنٹ کی بڑھوتی میں اپنا یوگدان کرنا ہے. بھارت کی تعلیم اور سائنس کا کمپیرزن ہوگا چین اور امریکہ کے ساتھ. Beats میں آپ دیکھیں گے